نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوزوال انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں کاجون لرائن شروعات کریں گے خبروں کی سہارنپور میں خنن اور سٹون کرشنوں کو لے کر اکثر بیوادوں میں رہنے والی بہت تحصیل ایک بار پھر سے چرچہ میں ہیں جہاں سے دھارہ 132 کے زمین پر سٹون کرشن لگوانے زمین کو بیش کر راستہ بنانے اوید خنن کا ماملہ سامنے آیا ہے وہیں ماملے میں پیڑی دوارہ شکایت کرنے کی باوجود بھی کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی ہے پورا ماملہ سہارنپور کی تحصیل بہت علاقے کے گاؤں لطیف پور بور کے رکھ پکا ہے جہاں کچھ سمیہ پہلے شیبولہ نام سے سٹون کرشن لگایا گیا شکایت کرتا کا عاروپ ہے کہ سٹون کرشن یمنا ندی کی زمین یعنی دھارہ 132 کے زمین پر لگایا گیا ہے جبکہ گاؤں آلمپور آدمپور کے کچھ لوگوں نے ملی بھگت کر دھارہ 132 کے زمین کو سٹون کرشن کے مالک کو راستے کے لیے بیش دیا جس پر سٹون کرشن پر آنے جانے والے بہنوں کے لیے راستہ بنایا گیا ہے عاروپ تو یہ بھی ہے کہ مافیا رات کے اندھیرے میں بھومی سے آوید خنن بھی کرتے ہیں جس سے راجس کو بھی لاکھوں کا چونہ لگا رہے ہیں شکایت کرتا نے ایس ٹی ایم ڈی ایم کمیشنر سہیت ان نے کئی ادھیکاریوں کو شکایتی پتر بھیجا پر ابھی تک ماملے میں کوئی نستارن نہیں ہو سکا ہے جس سے پریشاہ ہو کر اپیڑیٹ نے مکہ منتر یوگی آدھتنات کو شکایت پتر بھیج کر دھارہ 132 کے زمین کو خالی کروانے دوشیوں کے خلاف کڑی کاروائی کے جانے کی مانگ کی ہے آپ کو دعا دیں کہ عوید خنن کا جو ماملہ ہے وہ لگاتار سہارنپور کے بہر تحسین میں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے کچھ دینوں تک روک لگی تھی کچھ دینوں تک مافیا ڈرے ہوئے نظر آ رہے تھے لیکن ایک بار پھر سیم مافیا پوری طریقے سے خلے عام عوید خنن کر رہے ہیں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے گڑھے چوہیں وہ ندی میں یہاں کود دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے راجس کو بھی لاکھوں کا نقصان تو ہوئی رہا ہے ساتھی ساتھ جو ارورک جمین ہے اس کے آس پاس کی اس کو بھی کافی زیادہ نقصان ہو رہا ہے سہارنپور کا ایپورا ماملہ ہے جہاں پر کئی گاؤں کے لوگ پریشان ہیں شکایت کرتا لگاتار شکایت کر چکے ہیں ادھیکاریوں سے ایس ٹی ایم سے ایڈی ایم سے لیکن کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے جس سے پریشان ہو کر شکایت کرتا نے یوگی عادتنات سے شکایت کی ہے کئی سالوں سے جب سے یوگی عادتنات کی سرکار آئی ہے تب ہی سے ہی عوید خنن کے خلاف لگاتار مہم چلوائی جا رہی ہے عوید خنن جو کر رہے ہیں مافیا ان پر بھی ایکشن لیا جا رہا ہے لیکن اب بھی کچھ پولیس کرمیوں کی ملی بھگت سے عوید خنن دھڑلے سے ہو رہا ہے اور لاکھوں کا کروڑوں کا چونہ راجس کو لگائے جا رہا ہے اس کے علاوہ ان پر ایکشن بھی نہیں لیے جا رہی ہیں کیونکہ پولیس کی ملی بھگت ہے سہارنپور میں خنن اور سٹون کرشن کو لے کر ویوادوں میں دہنے والی بہت تحصیل بھی انہی میں سے ایک ہے اور ایک بار پھر سے چرچہ میں آ گئی ہے جہاں سدھارہ 132 کے زمین پر سٹون کرشن لگوانے زمین کو بیج کر راستہ بنانے اور عوید خنن کا ماملہ بھی سامنے آیا ہے وہیں ماملے میں پیڑی دوارہ شکایت کرنے کی باوجود بھی کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی ہے پورا ماملہ دراصل سہارنپور کی تحصیل بہت علاقے کے گاؤں لطیف پور بھوڑ کے رکپے کا ہے جہاں کچھ سمیں پہلے شریف بھولا نام سے سٹون کرشن لگایا گیا تھا شکایت کرتاؤں کا یہ بھی آروپ ہے کہ سٹون کرشن یمرا ندی کی زمین یعنی کی دھارہ 132 کے زمین پر لگایا گیا ہے جس سے ندی کو بھی کافی زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے جبکہ گاؤں آلمپور آدمکور کے کچھ لوگوں نے ملی بھگت کر دھارہ 132 کے زمین کو سٹون کرشن کے مالی کو راستے کے لیے بیش دیا جس پر سٹون کرشن پر آنے جانے والے واہنوں کے لیے راستہ بنایا گیا ہے آروپ تو یہ بھی ہے کہ مافیا رات کی اندھیرے میں بھومی سے عویت خنن بھی کرتے ہیں جسے راجس کو لاکھوں کا نقصان ہو رہا ہے شکایت کرتا نے ایس ڈی ایم ڈی ایم کمیشنر سہیت انیہ کئی ادھیکاریوں کو شکایت کی ہے لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو پائی جس سے پریشان ہو کر پیڑیٹ نے مکھے منتری یوکی آدھے تنات کو شکایت پتر بھیج کر دھارہ 132 کے زمین کو خالی کرانے اور دوشیوں کے علاوہ کاروائی کیے جانے کی مانگ کی ہے ایک تو جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں جو مجھے آپ سے پیپر دکھائے ہیں ان پیپروں میں ایک پیپر تو ہے مکھے منتری کے یہاں جو ہم نے دے رکھا ہے یہ راستہ ہے گرام سماج کا کچھ آدمیوں نے گرام سماج میں نے راستہ دیکھا اور کریسر چلتا کروا کریسر بڑھو پاتے راستے کے بج میں پیسے لیے ہیں اور یہ ساری کی ساری اس کے دھارہ 32 ایکسو لینڈ کی پٹے ان وہ سارو پہ یہ لوگ کابی جو چکے ہیں اور ان کی سکایت ہم نے مکھے منتری کے یہاں بھی کرا لی مانڈل آیوکت کے یہاں کر دی ڈی ام صاحب کے یہاں کر دی پٹواری دہ ہم نے اس کا لکھ دے دیا سارا کا سارا یہ میٹر ہے جو اور کوئی میٹر ہے اس میں ابھی پورا پرکرن تو ابھی میرے سنگیان میں نہیں ہے کیونکہ ابھی اس کی جانس ہونے کے بعد کچھ پسٹ کہہ پانا مجھت ہوگا یہ شکایت عواج سے میرے سنگیان میں آئی ہے پور میں کسی نے آئی ہے اس میں شکایت کی 1332 کی جمیل ہے گرام سماج کی ریزر بلینڈ ہے اس پہ کوئی اوید اتی کرم یا سمبوت ہے اوید کھانین ایسی کوئی شکایت ہے تو اس کی جانس کروارہ ہے اور جانس کروارنے کے بعد جو بھی ایس پر روح جو بھی کاروائی ہوگی وہ کی جائے گی کسی بھی دشا میں نہ تو گرام سماج کی کسی بھومی پر اوید اتی کرم کھانے دیا جائے گا یا اس کے اترکت کسی بھی طرح کا انہیں کوئی اوید کارے نہ ہو یہ پرتک دشا میں سمشت کیا جائے گا وہیں پیلی بھیت میں گاؤں کے باہر سندگد پرستیوں میں یوک کشو لٹکا ملنے سے ہڑکپ بچ گیا بتا دیں کہ یوک ہتیا کا آروپی تھا اور پولیس کی پوشتا سے تنگ تھا مرتک یوک پر خود کے ہی رشتدار کی ہتیا کرنے کا آروپ تھا یہ بھی بتا دیں کہ قریب ایک مہینے پہلے تھانہ گجولہ علاقے کے اجیدپور پٹپرا گاؤں میں ہتیا ہوئی تھی جس ماملے میں مرتک یوک آروپی تھا تھانہ برکھیڑا علاقے کے وسترہ گاؤں کا یہ پورا ماملہ بتایا جا رہا ہے پیلی بھیت کا یہ پورا ماملہ جوہاں پر خود کے رشتدار کی ہتیا کا آروپی تھا مرتک یوک اور گاؤں کے باہر ہی سندگد پرستیوں میں اس کا شف جو ہے وہ پیڑ سے لٹکا ملنے جس کے بعد پورے علاقے میں سنسنی کل گئی ہے پولیس موقے پر پہنچی ہے اور اس پورے ماملے کی چھانبین میں جوٹی ہوئی ہے تو پیلی بھیت کے تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر خود کے ہی رشتدار کے ہتیاں میں شامل یوک کا سندگد پرستیوں میں شرم ملنے سے گاؤں میں ہڑکم بمجا ہوا ہے وہیں گاؤں میں دبنگوں کا کہر لگاتار جاری ہے جہاں زمینی بیواد کے چلتے دبنگوں نے ایک مہیلہ پر جان لیوہ حملہ کر دیا جانکارے کے مطابق دبنگ پہلے بھی مہیلہ پر جان لیوہ حملہ کر چکے ہیں وہیں ماملے میں مہیلہ کو گمبھی چوٹانی پر بھی پولیس نے معمولی دھاراؤں میں مقدمہ درج کیا اور اس کے بعد بھی پولیس دوارہ کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی ہے وہیں کاروائی نہ ہونے پر دبنگوں کے حوصلے اور بلند ہوتے دیکھے جا سکتے ہیں ماملے میں پیڑت مہیلہ نے سوشل میڈیا کے مادھیم سے مدد کی گھار لگائی ہے مہیلہ کا آروپ ہے کہ دبنگ اس کے زمین ہڑپنے کی فراک میں ہے اور پیڑت مہیلہ کے پریبار کو اکثر پتاریت کرتے رہتے ہیں ساتھ میں مہیلہ نے دبنگوں پر اپشبت بولنے اور جان سے مارنے کی دھمکی دینے کا بھی آروپ لگایا ہے کوتوالی کرنیل گنچ کے نکھا بسند کا ایک پورا ماملہ بتایا جا رہا ہے تو گونڈا میں دبنگوں کے ہونسلے لگاتار بلند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دراصل دبنگوں نے ایک مہیلہ کے ساتھ جمکر مار پٹائی کی ہے اپشبت بولے ہیں جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی ہے جس کے بعد جب پیڑت مہیلہ تھانے پہنچی ہے تو ماملی دھاراؤں میں مقدمہ درج کر لیا ہے مقدمہ درج کرنے کے بعد کوئی کاروائی نہیں کی گئی جس سے پرشان ہو کر لگاتار وہ نے آئے کی گھار لگائی ہے اور شوشل میڈیا پر بھی وہ اس نے ایک ویڈیو ڈالا ہے اور ویڈیو میں وہی کہتی بھی نظر آ رہی ہے کہ وہ آئے دن پرطاڑیت ہوتی رہتی ہے اس کے پریوار کو بھی پرطاڑیت کیا جا رہا ہے لیکن پولیس کوئی کاروائی نہیں کر رہی ہے دراصل گونڈا میں دبنگ لگاتار دبنگئی دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں جہاں زمین کے بیباد کے چلتے دبنگوں نے ایک مہیلہ پر جانلیوہ حملہ کر دیا جانکاری یہ بھی مل رہی ہے کہ دبنگ پہلے بھی مہیلہ پر جانلیوہ حملہ کر چکے ہیں اس کے باوجود بھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی وہیں ماملے میں مہیلہ کو گمبی چوٹ آنے پر بھی پولیس نے ماملی دھاراؤں میں مقدمہ دچ کر لیا اور اس کے بعد بھی پولیس دوارا کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی ہے جس سے پریشان ہو کر دبنگوں کے ہونسلے تو بلند ہو رہے ہیں لیکن پریشان ہو کر جو یہاں پر مہیلہ ہے وہ اور زیادہ پرطاڑیت خود کو محسوس کر رہی ہے مہیلہ نے سوشل میڈیا کے مادھیم سے مدد کی گھبار لگائی مہیلہ کا آروپ یہ بھی ہے کہ دبنگ اس کی زمین ہڑپنے کی فراق میں ہے اور پیٹ مہیلہ کی پریوار کو اکثر پتاریت کرتے رہتے ہیں ساتھ میں مہیلہ نے دبنگوں پر اب شب د بولنے اور جان سے ماننے کی دھمکی دینے کا بھی آروپ لگایا کوتوالی کرنیل گنچ کے نکحہ بسند کا یہ پورا ماملہ بتایا جا رہا ہے تو گانڈا کی تصویر یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو آپر زمین ہڑپنے کی فراق میں بدماش تھے مہیلہ کے ساتھ پہلے بھی بجسلوکی کر چکے ہیں مات پٹائی کر چکے ہیں بعد پھر سے وہ ہی کیا تو اس سے آپ ادنازہ لگا سکتے ہیں کہ گانڈا میں دبنگ جو ہیں وہ کس طرح سے اپنی دبنگی دکھا رہے ہیں لیکن پولیس کوئی کاروائی نہیں کر رہی ہے پولیس صرف اور صرف مقدمہ درج کرتی ہے اور پھر فائل کو بند کر دیتی ہے ایسے میں پیٹ مہیلہ نے سوشل میڈیا کے مادھیم سے مدد کی گخار لگائی ہے حالانکہ اب دیکھنا ہوگا کہ مہیلہ کو مدد مل پاتی ہے مہیلہ کا یہ بھی آروپ ہے کہ اس کے پریبار کے ساتھ بھی مار پٹائی کی جاتی ہے اور پرتاریت کیا جاتا ہے ساتھی ساتھ اسے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی گئی ہے تو گانڈا کا ہی پورا ماملہ ہے جہاں پر گانڈا میں لگاتار جو مہیلہ کے پریبار والی ہیں وہ شکایت لے کر تھانے پہنچ رہے ہیں لیکن تھانے میں ان کی سنوائی نہیں ہو پا رہی ہے جس سے پرتاریت ہو کر اس نے آخر کار سوشل میڈیا کے مادھیم سے نیای کی گخار لگائی ہے اور یہاں پر یہ جو زمین آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں اس زمین کو لے کر دبنگ جو ہے دبنگ گئی دکھا رہے تھے اور اپنا قبضہ کرنا چاہ رہے تھے لیکن مہیلہ کا کہنا ہے کہ وہ زمین اسی کی ہے لیکن دبنگ اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ایسا ہونے نہیں دے گی مہیلہ پر پہلے بھی مار پیٹائی کی گئی ہے مہیلہ کے ساتھ اور ایک بار پھر سے کی گئی لیکن کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے ادھر پردھان منتری نریندر موڈی نے سوموال کو مارچر پردیش کے لوگوں سے ویکسن سمواد کیا ہے ایزوران پی ایم موڈی نے بڑا اعلان کیا کہ کدر سرکار اب بہنوں کے سوہ سہیتہ سموہ کے لئے وشیش آن لائن پلیٹ فارم بنانے والی ہے سیب، سنترا، کننو، مشروب، ٹماٹر ایسے انیک اتپادوں کی ہمارچر کی بہنیں دیش کے کونے کونے میں پہنچا پائیں گی ساتھی پی ایم نے کہا کہ ہال ہی میں دیش نے ایک اور فیصلہ لیا ہے جسے میں وشیش طور پر ہمارچر کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو ہے ڈرون ٹیکنولوجی سے جڑے نیاموں میں ہوا پتلا اب اس کے نیام بہت آسان بنا دیے گئے ہیں اسے ہمارچر میں ہیلتھ سے لے کر کرشی جیسے انیک سیکٹر میں نئی سمبھاونائے بننے والی ہیں اور کیا کچھ کہا پردھان منتری نرین درمودی نے سنیے سبھی سواستہ کرمیوں آشاک کارکرتا آنگنوڑی کارکرتا شکشک اور دوسرے تمام ساتھیوں کے بلند ہاؤسلے کا پرنام ہے آروں کے کشیتر سے جڑے ہوئے لوگوں کی تو محنت ہائی ہے ڈاکٹر ہو پرامیڈکل سٹاپ ہو باقی سہایہ کو سب کی محنت ہے اس میں بھی بہت بڑی سنکھا میں ہماری بہنوں کی بشیش بھومکہ رہی ہے ابھی تھوڑے دیر پہلے فیلڈ پر کام کرنے والے ہمارے تمام ساتھیوں نے بستار سے بتایا بھی کہ انہوں نے کس پرکار کی چنوتیوں کا سامنا کیا ہے ہمانچل میں وہ ہر پرکار کی مشکلیں تھیں جو ٹکا کرن میں بادک صدح ہوتی ہیں پہاڑی پردیش ہونے کے ناتے لوجسٹک کی دکت رہتی ہیں کورونا کے ٹکے کی سٹوریج اور ٹرانسپورٹیشن تو اور بھی مشکل ہوتی ہیں لیکن جائرام جی کی سرکار نے جس پرکار کی ویبستائیں وکسید کی جس پرکار ستھیوں کو سنبھالا وہ سچ مجھ میں پرسامس نہیں گیا ہے اس لیے ہمانچل نے سب سے تیج ٹکا کرن ٹکے کی بیسٹیج کیے بینا یہ بہت بڑی بات ہے اس کام کو سنیشت کیا ہے ساتھیوں کٹھین باؤگولک پریشتیتیوں کے ساتھ ساتھ جن سمواد اور جن بھاگیداری بھی ٹکا کرن کی سفلتا کا بہت بڑا پہلو ہے آستہ جیون کا ایک اٹھوٹ حصہ ہے جیون میں دیوی دیوتا کی بھاوات مک اپس تھی ہے تھوڑی دیر پہلے کلو جلا کے ملانا گاؤں کی بات یہاں ہماری بہن سے نے بتائی ملانا نے لوگ تندر کو دشا دینے میں پر جا دینے میں ہمیشہ سے بھومکاری بھائی ہے وہاں کی ٹیم نے وشیز کیمپ لگایا ستار سپین سے ٹک کا باکس پہنچ آیا اور وہاں کے دیو سمات سے جڑے مہتوپون بیکتیوں کو بیسوا ملیا پلی بھیت میں نشے میں مار پیٹ کے ماملے میں داروگا اور سپاہی کو کلین شیٹ دے دی گئی ہے بتا دیں کہ بیٹے دنوں نشے میں دھو داروگا اور سپاہی کا مار پیٹ ماملے میں سپی نے داروگا اور سپاہی کو سسپن کر دیا جس کے بعد میڈیکل ریپورٹ میں چھکستک و دوارہ دونوں کو کلین شیٹ دے گئی ہے بتا دیں کہ میڈیکل پریشن زلہ اسپتال میں ہوا تھا جہا تیناد ڈاکٹروں نے دونوں آروپی پولیس کرمیوں کو کلین شیٹ دے دی ہے وہیں ماملے میچ کس پر بھی غلط ریپورٹ بنانے کاروپ لگ رہا ہے بتا دیں کہ آروپی پولیس کرمی پولیس لائن میں تنار تھے دھانا گجرولا علاقے کے نشن ہائی وے 730 پر مار پٹائی ہوئی تھی یہ ویڈیو تیزی کے ساتھ وارل ہوا تھا بتا جا رہا کہ داروگا نشے میں تھا اور سپاہی بھی دونوں کو کلین شٹ مل گئی ہے جہاں پر انہیں کلین شٹ دے دی جس کے بار دکٹر پر بھی کئی تریقے کے گمبیر آروپ لگا رہے ہیں نوائیڈا اور نسی آر میں لگاتار بڑھ رہے اپراد پر لگام لگانے کیلئے نوائیڈا پولیس نے گازیاباد پولیس اور دلی پولیس کے ساتھ مل کر ایک سیوکت ابھیان چلا رہے ہیں اس ابھیان کو پراہار دو نام دیا گیا ہے وہیں گازیاباد صد خوڑا کولنی میں تین گھنٹے اپرادیوں کے گھروں میں دپش دی گئی ان میں سے 22 لوگوں کو عراسط ملے کر پوشتاج کی جا رہی ہے اور کسی بھی پرکار کی قطی وار کیا جائے گا اپرادی اب بخشے نہیں جائیں گے دھون دھون کر اپرادیوں کو نکال آجوائے گا ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی دراصل قریب 22 سے زیادہ جو اپرادی ہیں ان کو عراسط ملیا گیا ہے ایک کو گرفتار کیا گیا ہے کھوڑا پولنی میں دبیش دی گئی اور دبیش کے بعد کچھ سندگ دپائے جانے پر ان پر کاروائی بھی ہو سکتی ہے تو آپ بتا دیں کہ اپرادی بخشے نہیں جائیں گے تینوں جن پولیس کے دوارہ سنجھ تروپ سے کلا بھیان چلایا گیا ویسے کریمینل جو پہلے اپراد کر چکے ہیں پرحال میں ان کی سنلتہ پائی گئی ہے جو بیج لڑک کریمینل ہیں ان کی سوچی تیار کر سنجھ تروپ سے ان سو لوگ ستی اپن کیلئے کل آپ چلائے گیا اور اسی قبر پر زیادہ ابیت کے لیے میرے سی یوگی بپیش میرے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں بپیش کیا کو جانکاری مل رہی ہے آپ اپریشن پرہار کس طرح سے کام کرے گا اور کیا اپرادیوں میں خوف نظر آرہا ہے اس اپریشن کا دیکھیں بلکل یہ اپریشن پرہار چلائے گیا تھا اس میں لگاتار جو اپرادی درورتی کے جو لوگ ہوتے ان کے اپرادی کی نام سے چلائے جائے جائے اس اپریان تھا کی اور کازیباد پرنیو پہنسی اور پہنس کرنوں نے پرنیو پرنیو جا کرتی اس دوران اس لوگوں کو پلیسی محراسط میں لیا ہے کاریب تین گھنٹے پلیس کے دوارہ چھاپے ماری جائے تھی اس دوران اپرادی پرنیو 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 جو آپریشن پرہار ہے اس طرح کی آپریشن اتر پردیش میں کئی بار چلائے جا چکے ہیں آپریشن کلین کا اگر میں ذکر کروں تو ایسے آپریشن چلتے ہیں لیکن کچھ دنوں بعد یہ آپریشن تھنڈے پڑھتے وے نظر آتے ہیں کیوں ایسا ہوتا ہے کیوں جو عدی کاری ہیں جو پرشیاسن ہے وہ اس چیز کو کنٹین نہیں کرتے تاک آپ رادیوں میں خوف بنا رہے آ آپریشن کی اگر میں بات کروں تو آئے دن یہاں پہ آپ کو اینکاؤنٹر کی خبریں سامنے آئیں گے لیکن ہاں یہ ہے کہ خوف نجل نہیں آتا ہے جو ہونا چلی چاہے اس خود آزیم تک یہ کہ جو ایک بار آپریشن چلایا جاتا اس پہ آمن نہیں کیا جاتا ہے اس طریقے سے لیکن جس طرح آپریشن پرہاڈ چلایا جیا ہے لگاتا پتماشوں کا خوف بڑھتا جا رہا تھا اس کو دیکھتے ہوئے آپریشن پرہاڈ چلا گیا اور دلی کنوں اور اپرادی خود ہی سرینڈر کریں جیسا کہ پچھلے سال ہم نے دیکھا تھا اسے پچھلے سال بھی تمام اپرادی خوف زدہ تھے اور خود آکر تھانی میں سرینڈر کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے تو ایسا خوف ایک بار پھر سے اپرادیوں میں پیدا کیا جائے گا تاکہ اپراد کا جو گراف ہے وہ کچھ حد تک کم ہو سکے وہی آگرہ میں بھی جواریوں پر پولیس کی سخت کاروائی دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں پولیس نے جواریوں کی ایک محفل پر چھاپا مار کر کاروائی کرتے ہوئے آچ جواریوں کو گرفتار کر لیا ہے بتا دیں کہ پکڑے گئے جواریوں کے پاس آچ موٹس سائیکل قریب 28,000 کے نگدی برامت کی گئی ہے جانکاری کے مطابق یہ جواری جنگل میں اپنی محفے سجائے ہوئے تھے جس کی سوشنا ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر کاروائی کی ماملے میں پکڑے پولیس پوری طرح سکری نظر آ رہی ہے جواریوں پر لاتھی چارج بھی کیا گیا ہے ان کے پاس سے کئی موٹس سائیکل اور قریب 28,000 کی نگدی برامت کی گئی ہے تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں تنی بھاری سنکیامی جواریوں نے لگاتار کئی لاکھوں کو اپنا اڈا ایک ویڈیو وارل ہو رہا ہے جس میں ایک معصوم بچہ اور اس کی ما ایک بندر کی بچے کے لیے بری طرح بلخ بلخ کرو رہے ہیں جانکاری کے مطابق بندر کو بیشنے کی سوشنا پر پولیس و فورنسک ویبھاگ کی ٹیم بندر کو لینے پہنچی تھی جیسے ہی وہ بندر ہونا رشتہ تھا وہ اب اس گھٹنا کا ویڈیو سوشل میڈیا پر جم کر وارل ہو رہا ہے جو اپنی ٹرزن سپرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں گریٹ نوڑا کی تصویریں جہاں پر ایک بندر کی بچے کو لے کر ماں اور بیٹے روتے بلختے نظر آ رہے ہیں گازیپور کے سوول تھانا شویتر کے سوول ڈڈنی مارک پر یوہاں سے بھری تیز رفتار مینی بس انفرط ہو کر پلٹ گئی ہاتھ میں بس میں سوار گیارہ یوہ گھائل ہو گئی جن ایمبولنس کی سہتہ سے زلہ اسپتال میں بھٹی کرا دیا گیا جہاں ان کا جہاں سے اپنے گاؤں بیڑنا اور مدراز شیتری کے لئے ایک مینی بس میں سوار ہوئے تھے کہ سوہل تھانا علاقے کے رمول گاؤں کی پاس تیز رفتار مینی بس اچھوانک پلٹ گئی وہیں گھٹا کی جانکاری ہوتی ہی پرباری میرک شک یوگیند سنگھ بھاری بل کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے اور مینی بس میں دب یوہاں کو گراملوں کی سہتہ سے باہر نکال کر ایمبولنس کی سہتہ سے زلا اسپتال بھیج دے ماملے میں منی بس ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا تھا فلحال پولیس چوالا کی تلاش کر رہی ہے جبکہ مینی بس کو قبضے میں لے لیا گیا ہے گازی پول کا ماملہ جہاں پر حادثے میں گیارہ لوگ گھائل بتائے جا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ فلال خبروں میں اتنا ہی باقی خبروں کے لیے بنے رہیے نیوز وال انڈیا کے ساتھ